ولید کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس عظیم اور قابل فخر نوجوان کی والدہ ہیں جی سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا بہت کرم ہے بہت شکر ہے کہ ہم نے اس بچے کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں بھی شہرت اتا کی ہے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی شہرت اتا کرے عزت اتا کرے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دی ہے اور آخرت میں بھی عزت دے باقی اس کی ظاہر ہے محنت ہے ذہانت ہے اور اس کی قابلیت ہے تو بچپن میں مار کھاتا تھا آپ سے مار کھائی ہوئی ہے کسی سے مار پڑتی تھی اس کو پڑھائی میں بلن ہوتا ہے جس سے مار پڑتی ہے وہاں سے مار پڑتی ہے نہیں الحمدللہ میرے بچوں نے پڑھائی میں کسی نے بھی نہیں مار کھائی چرارتوں کی وجہ سے مار کھائی ہوئے پڑھائی میں نہیں پڑھائی اللہ کا شکر الحمدللہ without any academic میرے بچے جو ہیں پڑھائے ہوئے ہیں تو آپ گھر میں پڑھاتی تھیں ان کو آہاں جی ایک ان کا ٹائم ٹیبل بنایا ہوا تھا اسکول سے آ کے رزانہ انہوں نے اپنے اس پر ٹائم ٹیبل کے مطابق بیٹھ کے پڑھنا ہے اور ان کی کوئی ایکسٹرائی ایکٹیوٹیز جو بھی ہوتی تھی وہ گھر میں ہوتی تھی اور باہر کہیں میرے ہی جاتے تھے بس ان کو گھر میں ہی سارا کچھ پروائیڈ کیا جاتا تھا ہر چیز اللہ کا شکر ہے الحمدللہ انہوں نے بھی اس طرح سے فرماورداری کی ہے اور اللہ تعالی آگے بھی ان کو فرماوردار رکھے انشاءاللہ جتنی مائیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بچے کی جو اس کی جو کریکٹر بیلڈنگ ہے اس کی جو تعلیم ہے اس سب میں ماں کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے بچہ تو سب زیادہ ماں سے اپنے سے سکھتا ہے ان کو آپ کیا میسیج دیں گے ان کے لئے یہی میسیج ہے کہ ہم نے پیورٹی دوسری چیزوں کو رکھا ہے ان کو اگر ہم چھوڑ دیں اور ہم اپنے بچوں کی تعلیم کو پیورٹی رکھیں اور ہم دوسری فضولیات میں نہ پڑیں اور کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر زیادہ توجہ دیں ان کے لئے ظاہر ہے ماں باپ نہیں قروبانی دیتی ہیں اگر ہم زیادہ تر واہر اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے تو وہ ہمارے بچے نہیں پڑ سکیں اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ماں باپ جو ہیں گھر میں ظاہر ہے باپ میں تو صبح جانا ہے اور شام کو آنا ہے سارا دن تو ماں ہی ہوتی ہے تو ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو دیکھیں ان کی لک آفٹر کریں ان کو جہاں کمی ہے جو چیز ہے ان کی تعلیم کے حوالے سے پوری کریں